لغوی معارضون اور کون ہوتے ہیں مومن وہ بھی ہوتے ہیں فلا سے ہم کنار وہ بھی ہوتے ہیں اور ہوں گے جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں لغویات کیا ہے اور اعراض کا مطلب کیا ہے لغو کہتے ہیں پہلے بھی بات ہو چکی ہے لغو کہتے ہیں بیکار چیزوں کو بیکار بے مقصد بے فضول لا یعنی مومل خرافات کی چیزیں نون پروڈکٹیو یوزلس نیگٹیو منفی نیوٹرل نون پروڈکٹیو سرگرمیوں کو لغویات کہا جاتا ہے تو مومن وہ ہیں فلا سے ہم کنار ہونے والے وہ ہیں جو اپنی زندگی میں سے لغویات کو نکال دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی صفت ایک اور جگہ بھی فرمائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں حدیث میں ہمیں الفاظ آتے ہیں ترکہو ما لا یعنی کہ ہر جو لا یعنی چیز ہے اس کو اپنی زندگی میں سے ترک کر دو اس کو نکال دو اس کو خارج کر دو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت میں بھی فرمایا جنت میں فرمایا لا تسمع فیحان لا غیہ کہ کوئی لغ بات جنتی جنت میں نہیں سنیں گے جنت میں کوئی لغ بات نہیں ہوگی تو جنت میں کون جائے گا جو دنیا میں بھی لغویات کے اندر ملوث نہیں ہوتے تھے اور ان کے اندر ایکٹیوٹیز کے اندر انوالڈ نہیں ہوتے تھے کونسیکٹیوٹیز ہیں ہر بیکار لا یعنی کی گفتگو بیکار نون پروڈکٹیو یوزلس بلکہ منفی گفتگو بات چیت گوسپس ادھر ادھر کے قصے کہانیاں مزاق ممل کے لطیفے چگلیاں غیبتیں یہ سب کیا ہیں یہ تو لا یعنی سے بڑھ کے منفی ہیں حرام ہیں تو یہ ساری بیکار کی گفتگو بیکار کی صوبتیں بیکار کی محفلیں بیکار کی انوائرمنٹس یوزلس نون پروڈکٹیو گیٹ ٹوگیدرز جن کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے مومل خرافات کی گفتگو کے ایسی بیکار کی کتابوں کا مطالعہ دن میں افسانیں ہیں داستانیں ہیں جھوٹی کہانیاں ہیں عشق و عشقی کے قصے ہیں رومانس کے فکشن کے نوولز ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب لغویات ہیں یہ ڈرامے ہیں یہ فلمیں ہیں یہ موسیقی ہے یہ ناج ہے یہ گانا ہے مومل کی لا یعنی کھیلے ہیں نون پروڈکٹیو یہ سب چیزیں لغویات ہیں تو مومن لغویات سے اعراض کرتا ہے یعنی مو مورتا ہے اس کی طرف انوال بھی نہیں ہوتا اس سے انڈلج ہی نہیں ہوتا جب جاہل اس کے مو آتے ہیں اس کو جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں یا اس کو لغویات کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ان کے اندر انوال نہیں ہوتا اصل میں کیوں نہیں ہوتا مومن لغویات کے اندر انوال ور انڈلج اور پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتا اس کا پتہ ہے دنیا کی زندگی اور قیام بہت تھوڑا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ قیام اس کے لئے کیا ہے یہ تو امتحانگا ہے جس مومن کو آخرت پر ایمان ہے بلاخراتی ہم یو کنون کی کیفیت ہے میں آپ کو بتا دوں جس کو اس کو پتہ ہے یہ دنیا دارو الامتحان ہے اس کو پتہ ہے وہ آدم کا سفر دارو الجزا ہے اور جس کو دارو الامتحان اور دارو الجزا پر ایمان ہے سزا جزا کی فکر ہے اس کے لئے لغویات دارو الامتحان کے اندر لغویات میں انولف ہونا اس کا طریقہ اور وطیرہ نہیں ہے جو اس دنیا کو دارو الامتحان اور اس کے بعد دارو الجزا کے تظفر دیکھے کانسپٹ سے غافل لینا وہی دنیا کے اندر لغویات کے اندر پارٹیسپیٹ انولف اور انڈلج کرتا ہے جس کو پتا ہے امتحان گاہ میں بیٹھا ہے بتائیں امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے شخص کا طریقہ کیا ہوتا ہے امتحان دیئے نا پرچے دیئے نا جو شخص امتحان گاہ میں ہوتا ہے اس طالب علم کی اوپر کیا قیفیت تاری ہوتی اس کو یقیناً پتا ہے کہ اس کو پرچہ حل کرنا ہے اس کو یہ احساس اور یہ شعور ہوتا ہے کہ اس نے پرچہ حل کرنا ہے اس کے اوپر یہ قیفیت تاری ہے کہ اس نے پرچا اپنے given نساب کے مطابق تاہر کرنے اور کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے کامیابی کے لیے اور پھر ہر امتحان گاہ میں پیٹھے ہوئے طالب ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اس کا وقت ختم ہونے والا ہے ایک میاد کا احساس بھی ہوتا ہے امتحان کا احساس بھی ہوتا ہے پرچے کا احساس بھی ہوتا ہے ایک میاد کا احساس بھی ہوتا ہے اور دل کو دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ ابھی time out ہونے والا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ examiners وہ invigilators ایسے announce کر رہے ہوتے ہیں one hour ten minutes left اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی میں کہلے ہی اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا جو ہماری میڈیسن کے پرچے اور intervivers ہوتے ہیں بہت ہی hectic اور بہت ہی tough ہوتے ہیں اور میں بتاتی ہوں کہ کئی دفعہ مجھے ابھی بھی راتوں کو وہ nightmareز آتے ہیں ابھی بھی راتوں کو وہ خواب آتا ہے کہ میں نا final year کا کوئی prof کا پرچہ حل کر رہی ہوں یا میرا examiner کے آگے بیٹھ ہی ہوں اور میں viva دے رہی ہوں اور دے رہی ہوں اور دے رہی ہوں اور پھر میری آنکھ کھلتی ہے اور میں پسینے سے نچڑی ہوتی ہوں شکر میں سفاری ہو چکی ہوں میں دے چکی اور یہ حقیقت نہیں ہے مطلب آپ واقعی دیکھیں کہ وہ امتحان ایک nightmere کی شکل میں آپ کو ساری زندگی ہانٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ دنیا کی امتحان ہے اور میں کی دفعہ یہ مثال دیتی ہوں پرچے آپ نے بھی دی ہوں گے پرچے میں نے بھی دی ہیں نالائک سے نالائک student احمق سے احمق اور نالائک سے نالائک student کو آپ نے امتحان گاہ میں کچھ ہیے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا امتحان گاہ میں کسی کو لغویات کے اندر انوالو ہوتے ہوئے دیکھا مثلا اگر آپ سے میں کچھ سوال کروں کبھی کسی نے امتحان گاہ میں دیکھا کہ کسی شاگرد نے کسی پیپر حل کرنے والے نے اپنا کاغذ کلم لکھا رکھا ہو اور پیچھے اپنی ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ جائے اور اپنے کان کے اوپر اپنا ایئر فونز لگا کے ڈمڈم ڈی ڈی سن کے اپنا پرچہ حل کر کے نکل آئے کبھی کسی نے کیا دھائی گھنٹے تین گھنٹے کا او لیول اے لیول بی اے بی اے سی کے کوئی پیپر کے دوران نالائک سے نالائک شاگرد دیو کچھ نہ کچھ تو لکھتا ہے اگلے سے پوچھتا ہے پشتے سے پوچھتا ہے لکھتا تو رہتا ہے میں نے تو کبھی کسی کو آپ نے شر سنو گا میں نے تو کبھی کسی کو نہیں سنو موسیقی سن کے اپنے دھائی گھنٹے کا پرچہ گزار کے آجائے کبھی نہیں کسی کو یہ بھی کرتے ہوئے دیکھا کہ اپنا پرچہ حل کرنے کی بجائے جو اس نے اپنا نیا میٹیریل کا جوڑا اس کو کسی نے پریزنٹ دیا اس کی لیسیں بریڈیں اس کا نیکلائن اس کا ڈیزائننگ کر کے پرچے کے دھائی گھنٹے میں واپس آجائے کبھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھے نہ لائک سٹوڈنٹ کو بھی اپنا پرچہ حل کرنے کی بجائے اپنی شرٹ کی ڈیزائننگ اور اپنے نئے جوڑے کی ڈیزائننگ کر کے آجائے اور آکے پھر اممہ کو فقر سے بھی بتائے میں نے یہ کر لیا کسی کو یہ بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پرچہ حل کرتے ہوئے چھوڑ کے اپنے ساتھ والی زہیلی کو کہے فلانے ڈرامے کا مجھے اگلے سیریل کی کہانی تو سناو ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج کل ہیٹر لیس کے اوپر کونسی مووی ہے اس کی روح دات تو سناو ذرا نہیں نا اور یہ کونسے پرچے ہیں یہ کونسے امتحان ہیں دنیا کے وہ امتحان ایک پرچہ ایک مضمون کا ایک پرچہ اس میں کوئی شخص نالائک سے نالائک شخص یہ نہیں کرتا نہ آپ نے کرتے ہوئے دیکھا نہ میں نے کرتے ہوئے دیکھا ایک پرچے میں فیل بھی ہو گیا تو دوسرے پرچے بھی ہیں اور اگر سارے امتحان میں بھی فیل ہو گیا تو سپلی اور کمپارٹ کا آپشن بھی ہے اور اگر سیکنڈ اف اٹیمٹ میں بھی فیل ہو گیا تو دنیا کا ہے نا پرچہ کیا ہے نوکری نہیں کرے گا اچھی نہیں ملے گی کاروبار کر لے گا مزدوری کر لے گا کیا ہوگا لیکن وہ امتحان جو سب سے بڑا امتحان ہے جس میں کوئی سیکنڈ اٹیمٹ نہیں ہے جس میں کوئی سپلی نہیں ہے جس میں کوئی کمپارٹ کا تسکرہ نہیں ہے اور جس کے ساتھ اگلی عبدی زندگی کا تعین ہو جائے گا اس پرچے کی فکر ہی نہیں ہے اس امتحان کے امتحان گامے لغویات کے اندر انڈلجنس اور شمولیت کیاماکت نہیں تو اور کیا ہے اس لئے کہا گیا کہ مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ امتحان کا ہے اس میں واقعی ایسے رہتا ہے جیسے قیامت کا ایک کانشن سکس رہتا ہے ہر لغویات سے وہ عراض کرتا ہے تو لہٰذا یہ دوسرے صفت ہو گئی مومنوں کی اور فلاں پانے والوں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ لغویات کے اندر انوالڈ نہیں ہوتے اللہ 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 موسیقی